میرے پیارے بہن بھائی اور میترو کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے لئے اس پر ایک موکس کے ٹیٹ آئی ڈوپ کے بارے میں انہی ساڈ آئی ڈوپ کا آنکھ میں کب کے سر کیوں نہیں ڈالنا چاہیے اس ویڈیو مہاپوری جان گئے جاننے والے ہو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کتے ہیں دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انہی کی کن کن دکتوں میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں دوستو آپ نے کیٹریک سرجری کا نام تو سنائی ہوگا جسے ہم موتیابند کا آپلیشن بھی کہتے ہیں دوستو موتیابند ایک پرکار کی آنکھوں کی بیماری ہے جس میں آنکھوں میں ویڈن کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بندو دکھائی دینے لگتا ہے جو لگ بگ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے لیکن ایشہ ہر بار ہو یہ ہے جروری نہیں یہ ہے کئی بار کم عمر کے لوگوں میں بھی دکھائی دینے لگتا ہے جب کسی کو آنکھوں میں چوٹ لگ جائے یا کسی پرکار کی بڑی بیماری ہو اس استطیقی میں موتیابند کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈوکٹر دوارہ اس کی سرجری کی جاتی ہے ڈورینہ سرجری آنکھوں میں کٹ لگایا جاتا ہے اسٹریس لگایا جاتے ہے جس سے کی اس میں آپلیشن کے بعد درد نہ ہو حالانکہ جب سرجری کی جاتی ہے تو سن کرنے کی دوائی بھی اس میں ڈالی جاتی ہے تو سرجری کرتے سمیت تھا کچھ سمیت تک درد نہیں رہتا لیکن جب اس دوائی اثر ختم ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں تیز درد ہونا سوجن آنا لالپن ہونا کچھ اس طرح کی انیے پرکار کی سمسیہ ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈروپ دی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ دکت ہوتی ہے تو ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئی ڈروپ ڈوکٹر دوارہ دی جاتی ہے ساتھ ہی مولوکل اوڈیما نام کی بیماری ہے جو آنکھوں کا پچھلا ایریا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے جسے ڈوکٹر موکولر اوڈیما کہتے ہیں اور یہ جادہ تر موتیبند کا آپریشن ڈائیبیٹیز پیشنٹ میں کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اور اسی ستھی میں مریض کا ویجن بھی جا سکتا ہے تو اس کو رکس کم کرنے کے لیے ڈائیبیٹیز پیشنٹ تتھا انیہ مریض کو یہ دوائی آپریشن کے بعد لگاتار ڈانلے کے لیے بھی دی جاتی ہے یدی آپ کو ڈوکٹر یہ آئی ڈروپ لگاتار ڈانلے کے لیے دے رہا ہے اور آپ اس کو ڈان نہیں رہے ہو تو آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ اندھے بھی ہو سکتے ہو تو جیسا ڈوکٹر کہے ویسے ہی آپ کو کرے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشیت کر لے کی آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کروگے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کی اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجاک کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے دوستو اب ہم اس آئی ڈروپ کے شائد فیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے کچھ خاص کر سائی ڈفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سمانیے طور پر کچھ ایسے سائی ڈفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی آنکھوں میں جلان آ سکتی ہے ایک دم سے سوخا پن آ سکتا ہے چپ چپی آپ کی آنکھیں ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتی ہے یعنی کی نزلہ ہو سکتا ہے لائٹ کی شینچ ٹی وی ہونا یعنی کی جب آپ لائٹ کے سامنے جاؤگے تو آپ کی آنکھوں پر جور پڑ سکتا ہے آنکھوں میں بار بار پانی آ سکتا ہے تو دوستو کچھ اس کے سائی ڈفیکٹ ہے ویسے یہ سائی ڈفیکٹ سبھی کو دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں یدی آپ اس آئی ڈروپ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو شائی ڈفیکٹ دیکھا ہے تو گبرائے نہیں ترنت اس آئی ڈروپ کو ڈالنا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے شمپرک کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو تیس پیک موکس آئی ڈروپ کی فیل انفرمیشن سو جانگا ہے دوستو اگر آپ مہنے شیعنل پر نائنے تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کر تھانکیو